بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم سب سے پہلے کائنڈلی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اس کے ساتھ بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تینکیو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب اگین اگین ایم تارک محمود آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈسکریٹ اینڈ کانٹینیوز ویریابل کو کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے دونوں میں ایمپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی سم ٹائم شورٹ کویسٹن میں آ جاتا ہے ہمارے امتحان میں بھی یہ سوال ہے کہ what is the ڈیفرنس بیتوین ڈسکریٹ ویریابل تو سائکولوجی میں چونکہ اس سٹیٹسٹکس جو ہے وہ سائکولوجی کا ایک اسنشل پارٹ ہے اس کے بغیر سائکولوجی بلکل ہی مکمل نہیں ہے تو سائکولوجی کا پورا ایک ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوتا ہے ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوتا ہے تو آپ سے وہ بہت سارے theoretical question ہوتے ہیں اور آپ نے کچھ فارمولا اس کو use کرنے کرتے ہوئے آپ نے ڈیفرنٹ جو ہے question وہ جو exercise ہے وہ بھی کرنی ہوتی ہے جو problems دی جاتی ہیں ان کو بھی solve کرنا ہے تو آپ کو یاد رکھیں اور اس کے علاوہ بہت سارے جو competition کے exam ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی exam آپ نے دینے ابھی اپنی جو آپ کے coming life آ رہی ہے اس میں تو آپ کے لیے concept clear کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا concept clear ہوں گے تو آپ بلا ججک i can give you a guarantee one hundred and one ten percent آپ کے لیے کوئی بھی issue نہیں ہوگا اگر آپ کے concept clear ہوں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی it's my promise to you people انشاءاللہ تعالی so let's start ہم نے دیکھنا ہے کہ difference کیا ہوتا ہے discrete اور continues variable میں تو سب سے پہلے ہم جو variable کی definition کو یاد کر لیتے ہیں میرے بھائی variable کی definition کو یاد رکھا کرو میں بار بار پڑھاتا ہوں جو ایک دفعہ پڑھا دیتا ہوں اس کو کو دو چار دن بعد revise کر لیا کرو پھر جب میں پڑھا دیتا ہوں پھر دو چار دن بعد revise کر لیا تو اس طرح ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو motivate بھی کرتا رہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری کبھی بات تو please please it's my humble request to all of you this is my personal and practical experience کہ جو پہ پڑھا دیتا ہوں اس کو ایک دو دن بعد revise کر لو پھر اس کو تین چار دن بعد دوبارہ revise کر لو چھے سات دن بعد دوبارہ revise کر لو پھر مہینے میں کوئی دس دفعہ بارہ چودہ دفعہ revise کر لو انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولوگے بھائی ساری زندگی نہیں بھولوگے کہ میں نے پڑھایا کیا تھا اور concept کیا ہے یہ تو چلیے آئیں چلتے ہیں اپنے جو topic ہے اس کی طرف discrete vs continuous variable سب سے پہلے میں بتاؤں variable ہوتا کیا ہے یار کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ variable کیا ہوتا ہے لیکن hopefully میں یہ بتاؤں گا تو اب آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے تو variable جناب ایسی کوئی بھی چیز کوئی بھی quantity کوئی بھی quality کوئی بھی phenomena کوئی بھی ingredient جو تبدیل ہو سکے وہ variable کہلاتا ہے کوئی بھی construct کوئی بھی concept جو تبدیل ہو سکے وہ variable کہلاتا ہے جس طرح میں نے example دی ہیں weight بڑھتا گھڑتا رہتا ہے ٹھیک ہے آج کل واسے سب کو اپنے وزن کی فکر ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے کو لوگ کم کرتے ہیں وزن بلکہ بہت سارے نہیں کافی سارے 190% لوگ آج کل اپنا وزن کم کرنے کے چکروں میں ہیں تو ویٹ ہو گیا کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد height آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کے height کم تھی جب آپ بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی height ہو گئی length ہو گئی کسی بھی چیز کی length ہے درخت ہو گیا اور یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو بڑھ رہی ہوتی ہیں جو may be able to change their own self self esteem level کچھ لوگوں کی self esteem زیادہ ہوتی ہے کچھ کم کی ایک دفعہ آپ کی self esteem زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ کی self esteem کم ہو جائے تو وہ بھی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے depression کا جو level ہے وہ بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے time time very important وقت سب کچھ ہے اگر وقت گزر گیا تو پچھتائیں گے آپ تو time جو ہے وہ time بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے ابھی کیا ہے جناب ساتھ بجھنے والے ہیں اس کے بعد آٹھ بجھ جائیں گے نو بجھ جائیں گے ساڑھے نو بجھ جائیں گے تو change ہو رہا ہے تو this is variable اب variables دو طرح کے ہوتے ہیں جناب ویسے تو بہت سارے طرح کے variable ہوتے ہیں لیکن ہم اس reference سے بات کر رہے ہیں discrete اور continuous کے reference ہے تو discrete اور continuous variables بھی دو types ہیں variable کی اب discrete variable کیا ہوتے ہیں وہ variable جس کے دو categories کے درمیان میں کوئی بھی adjacent category نہیں ہوتی یعنی کہ دو values کے درمیان میں کوئی value نہیں ہوتی that is called discrete variable میرے بھائی on the other hand when we talk about the continuous variable so in continuous variable values exist in between two variables in between two values ٹھیک ہے جی مثلا میں کہتا ہوں اگر میں discrete variable کی بات کرتا ہوں number of cycles number of children number of mobiles اب number of mobiles یعنی کہ ایک mobiles دو mobiles تین mobiles چار mobiles ایک سائیکل دو سائیکل تین سائیکل چار سائیکل ایک بچہ دو بچے تین بچے چار بچے تو ایک اور ایک بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ڈیڑھ بچہ ڈھائی بچے تو یہ آپ نے کہا ہے ڈیڑھ موبائل ڈھائی موبائل سارے تین موبائل سارے چار موبائل ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی so when we talk about the discrete variable so discrete variable in discrete variable there will be no value in between two adjacent values دو values کے درمیان اس کے درمیان میں کوئی value نہیں ہوگی but when we talk about the continuous variable so the in between values will be exist into adjacent values continuous variable میں دو values کے درمیان value ہو کی مثلا آپ کہتے ہیں ایک فٹ ہائٹ دو فٹ ہائٹ اب ایک فٹ اور دو فٹ کے درمیان میں جناب ہائٹ موجود ہے ڈیڑھ فٹ ہائٹ اس کے درمیان میں بھی continues آپ یہ کہیں 1.1 1.2 1.3 4 5 اس طرح کر کے یعنی دو فٹ یا آپ کر لیں کہ ویٹ ہے جناب تیس کلو اکتیس کلو تو تیس اور اکتیس کے درمیان میں بھی ہے جناب سوا تیس ساڑھے تیس پونے اکتیس تیس تین کے درمیان میں بھی ہے یعنی انفینیٹ نمبر ہے کبھی نہ ختم ہونے والے نمبر ان کے درمیان میں موجود ہیں this is called continuous variable دوسرا point جو ہے جناب and this is nothing in between two values وہی بات جو میں already پہلے بتا چکا ہوں پہلے میں نے it jumps from one value to another value وہی بات ہے کہ آپ ایک value سے دوسری value پہ jump کر جاتے ہیں like ایک بچہ دو بچے two children on the other hand in continuous variable values do not jump یعنی کہ آپ values کو jump نہیں کرتے آپ یہ نہیں کہتے ایک kilo سے آگے درمیان میں کوئی چیز ہی نہیں اور jump کر کے دو kilo پہ چلے گئے never آپ کہیں گے one point one kg one point two kg one point three kg اب اس میں بھی آگے values ہیں تو دو values کے درمیان میں discrete میں آپ jump نہیں کم jump کرتے ہیں جبکہ continues میں آپ jump نہیں کرتے ہیں پھر آجاتا ہے nothing in between two values دو values کے درمیان میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا always something in between two values جبکہ ان میں دو values میں values پائی جاتی ہیں دو adjacent values میں values پائی جاتی ہیں do not include fractions and decimals اب اس میں fractions and decimals mostly نہیں ہوتے لیکن when we talk about the continuous variable often include fractions and decimals then جبکہ انہیں دیکھا ہوا ہے کہ وہ continues ہوتے ہیں وہ یہ دو جو values ہوتی ہیں ان کے درمیان میں بھی values موجود ہوتی ہیں examples کیا جاتی ہیں جناب discrete number of children ٹھیک ہے آپ کے بچے آپ کے ایک یا دو یا تین یا چار بچے ہوں گے آپ کے ڈھائی ڈھاڑھے تین ساڑھے چار بچے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے this is not possible تو یہ کیا ہو گیا discrete variable کیوں کیونکہ ایک اور دوسرا بچے جو اس کے درمیان میں کوئی بچہ نہیں ہوگا دوسرا کے بعد تیسرا ہی ہوگا تو یہ کیا ہو گیا discrete variable آپ نے jump کیا ون سے ٹھو پہ ٹھو سے ٹھری پہ ان دونوں کے درمیان میں ون اور ٹھو کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد number of credit cards وہی آپ کے پاس ایک credit card ہیں آپ کے پاس دو credit card ہیں یا آپ کے پاس ترین credit card ہیں یا چار ہیں یا پانچ یا چھے ہیں یا ساتھ ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کہیں میرے پاس ڈیڑھے credit card ہے بھئی میرے پاس پونے دو credit card ہیں میرے پاس 1.8 credit card ہیں that thing never اس کے بعد number of students آپ کی class میں جناب انیس بچے ہوں گے یا بیس ہوں گے ایکیس ہوں گے بائیس ہوں گے چالیس ہوں گے آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے میری class میں ساڑھے بائیس بچے ہیں ساڑھے چھتیس بچے ہیں ایسا نہیں ہوتا because this is discrete variable on the other hand in contrast when we talk about the continuous variable so examples temperature height weight time temperature آپ کو پتا ہے اگر آپ 30 centigrade ہے تو 30.1 بھی ہوگا 2 بھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ 31 پہ چلا جائے 30 سے 31 پہ چلا جائے never ایسا نہیں ہوتا وہ آپ بشک temperature والی temperature جو ہے 30 سے لے 35 وان کے درمیان میں کئی جو point ہیں ان سے hook ہی گزرتا ہے height کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا height بھی جب بڑھتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان سیدھا 2 foot سے 4 foot پہ چل جائے یا 3 foot پہ چل جائے وہ پہلے سوا 2 foot کا ہوتا ہے بلکہ 2.1 something پھر 2.2 something بڑھتا بڑھتا height اس کی weight بھی اسی طرح ہے اسی طرح time بھی ہے جناب time یہ نہیں تو فوراں بعد 2 بجے ہیں بلکہ پہلے سب سے پہلے ایک منٹ ایک بج کے ایک منٹ ایک سیکنڈ اور something پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے درمیان میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو this is the difference basic difference between discrete and continuous variable یاد رکھئے discrete variable جو ہوتے ہیں وہ categories ہوتی ہیں ان کے درمیان میں 2 categories کے درمیان میں adjacent جو categories ہوتی ہیں ان کے درمیان میں یعنی کہ دو اپس میں ملی ہوئی categories کے درمیان میں کوئی category نہیں ہوتی اکٹھی پائی جاتی ہیں this is called continuous variable hopefully سمجھ آگئی ہوگی thank you very much for watching take care wish you good luck Allah Hafiz and فی ایمان اللہ اللہ